سنیوں اگر جب کبھی یہ بات کرو تو پھر یوں کہاں کرو میرا نبی اس مطمئے سید و معصومین ہے اور سیدہ زہرہ میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا حفاظت میں سیدہ تلمہوزین ہے اور حد دو گئیے حد دو گئیے فکرِ رضا کا پاسدار فکرِ رضا اور فکرِ رضا کے قریب بھی نہیں گئے یہ میں نے انڈیا کے ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے میں سے رابطہ کیا وہ جی چلیں اس لیے بغیر میں نے کہا چلو باقی چھوڑو اس نے جو باقی پانچ سات حرام کاموں کے ارتکاب کیا چلو اس سے ہی تو بگروا دو اس کو اگر تم انسان پسند اللہ ہو چلو ایک منت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جہاں خطا بولی تھی حالانکہ خطا کا امکان تھا اس نے وقوع کیا پھر اس خطا اجتادی کی وہاں پر تعویل بندی نہیں ہے بزا بندی نہیں ہے کیوں ایک بات ہے اگر اس بندے کی مقصود ہی کیا ہوتا خطا اجتادی ہوتا تو جس دن پہلی دفعہ علماء نے اس سے کہا تھا وہ آ کر کہہ دیتا بھائی میری یہاں خطا سے مراد خطا اجتادی ہے آپ کے پاس اگر اس کی کوئی اور تعویل ہے تو مجھے بتاؤ کہہ سکتا اس نے آ کر چودہ پندرہ منٹ کی جو گفتگو کی اس میں کیا کہا جائل علمی یتیم وغیرہ وغیرہ یہی نا چوبیس گھنٹوں کے بزاعت چیلنج دیا پھر آگے جب آیا اس میں بھی اُلٹ اُلٹ تاویلیں کوئی وگرنا پہلے ہی آ کر کہتا میری یہاں سے مراد کیا ہے خطا اجتادی ہے یہ تو اس وقت ہمارے پاس ریکارڈنگیں موجود ہیں کہ جب کئی مولگیوں نے اس کو انگلین سے میسیج دیا کہ جان تیری نہیں چھوٹنے والی اب ایک ہی صورت ہے تُو نے توبہ بھی نہیں کرنی کہیں جناب یہ تیرے اوپر تیرہ علمی مقام نہ گھٹ جائے اب تُو نے یہ کرنا ہے یا اجتادی کی یا رب تُو ساتھ قید لگا دے تب اس نے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کی ایک منٹ کے لیے میں ہنڈیات سے لے کر یہاں پاکستان کے ان ملاں اور مفتیوں سے کہتا ہوں چلو آ جاؤ میں دو منٹ کے لیے کہتا ہوں جی خطا اس کی اجتادی ہے چلو اس پر توبہ بقول تمہارے نہیں ہوتی حالانکہ ہمارے پاک دلائل موجود ہیں کئی اور اس جگہ پر بھی کئی وجواب کی بنا پر اس سے رجوع اور توبہ اس پر لازم ہے لیکن دو منٹ کے لیے کیونکہ جس مقام جیسے عدرت نے بتایا ہیارہ صورتیں بنائی ہیں لیکن دو منٹ کے لیے عدرت میں ریلیف دے دیتا ہوں آج کہ چلو اس وجہ سے چھوڑ دو اگر تم واقعی فکر رضا کے پیرے دار ہو تو جو اس نے سیدوں کو گالیاں دی تمہارا سینہ نہیں پھٹا کیا یہاں فتاوہ رضویہ کی ساری جدیاں بھول گئے کہ عدرت نے فرمایا کہ جو سید کی تحکیر کرے اس کی انسلٹ کرے عدرت نے فتوہ دیا کہ ایسا بدبخت مسخرہ شیطان ہے ایک اور سوال ہوا عدرت فلاں بند ہے جو ساداد کی بیزتی کرتا ہے عالی حضرت نے آگے جواب دیا فرمایا اس قسم کے لوگ تین عالتوں میں سے ایک میں ضرور ہوتے ہیں وہی والی حدیث ہے جو عرفان شاہ صاحب نے بیان کی عالی حضرت نے بھی بیان فرمای فرمایا یا وہ منافق ہوگا یا وہ ولد الحرام ہوگا یا وہ اہیزی بچہ ہوگا یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے اس کو گالی نہیں کہو انداز کی میں دفاع نہیں کرتا ہوں لیکن لفظوں کو گالی مت کہو یہ بیان حقیقت ہے یہیں پہ کئی حضرات کو غلط فہمی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مرزا قادیانی اسے جب اس نے علماء اسفیات کیا علیاء کو اس نے گالیاں دی جب اسے کہا گیا تو اس نے اپنی دلیل کے طور پر کہا مرزا قادیانی کا زنیم قرآن کے اندر ہے کہ نبی کے گستاخ کو اللہ نے حرام زیادہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے ماذ اللہ سمم ماذ اللہ یہ مرزا قادیانی کیا سدلال ہے کہ قرآن میں گالی موجود ہے اگر میں نے دی تو کیا ہوا حالانکہ قرآن میں یہ گالی نہیں کیونکہ گالی میں جھوٹ ہوتا ہے گالی کب بنتی ہے جب آپ کسی کو ماذ اللہ اس کی ماں پہ الزام لگاتے ہو تو تب یہ گالی ہوتی ہے اور اس میں جھوٹ ہوتا ہے یعنی گالی کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے لیکن جب ایک بندہ ہو ہی ریسا اس کو بیان کیا جائے تو وہ بیانے حقیقت ہوتا ہے وہ گالی نہیں ہوتی کوئی چور نہ ہو اسے چور کہو کوئی چور کا بچہ نہ ہو اسے چور کا بچہ کہو تو یہ ہے گالی اور اگر کسی کا باپ چوری کے سزا کاٹ کے آیا ہو اور پھر کہہ دیا جائے کہ چور صاحب کے بیٹے ہیں یہ اور مقام بھی ایسا ہو کہ جہاں پر یہ بیانے حقیقت بنتا ہو تو قرآن نے گالی نہیں دی قرآن نے بیانے حقیقت کیا چونکہ جس کو کہا کہ یہ حرام زادہ ہے تو وہ تھا ہی ایسا اسی وجہ سے تو جب قرآن کی باپ ہوئی تو وہ سیدھا ماں کے پاس گیا تلوار اس کے گردن پر رکھی سچ بتا کیوں کہ آج تک محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ رہی سنا یہ جو باقی میرے اندر ہم آزم مشاہم بن امی یہ جو میرے لئے وسمیں بیان کی ہیں قرآن نے یہ تو میرے اندر پائی جاتی ہیں اب ایک چیز اور بیان کیے اتل لنبا دزالک الزنی اور وہ صرف تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا تو جب ماں کے گردن پر تلوار رکھی ماں نے کہا ہاں بیٹا تیرا والد اس قابل نہیں تھا میری اتنی بڑی یہ دولت تھی میرا یہ مال دولت تھا تو میں نے کہا چلو یہ غیروں کے اتھے نہ چڑے اور میں میں نے غلطی مجھ سے ہوئی اور تو اسے سمجھا رہی ہے تو قرآن نے اس کو کہا اتل لنبا دزالک الزنی اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے میری اولاد کا حق نہ پہچانے اس کے بارے میں تین نشانیاں بیان کی اب انداز کا میں دفاع نہیں کرتا لیکن اگر کوئی یہ بیان کرتا ہے تو جناب اس نے گالی نہیں دی اس نے نبی کی حدیث بیان کی ہے لیکن افسوس ہوتے ہمیں تکفیر تکفیر یاد آگئی حالانکہ کسی نے بھی تکفیر نہیں کی تظلیل کیے بعض اقوال کو کفر بولا ہے اور کم از کم آپ کو اس سے زیادہ بہتر کون بتائے گا کہ لزومِ کفر کیا ہوتا ہے التظامِ کفر کیا ہوتا ہے کلامِ کفر کیا ہوتا ہے اور متقلم کو کافر کہنا کیا ہوتا ہے کیا یہ نہیں پتہ ہے اور کلام کا مفضی علیہ کفر ہونا کیا ہوتا ہے کیا آپ کو نہیں پتہ ہے جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اوپر کفر کے فتحے لگے ناروال میں کس نے تمہیں کافر کہا لیکن آؤ یہ جن کو انڈیا سے لے کر کشمیر تک درد اٹھ رہا ہے کہ ایل سنت کی جناب اتنے بڑے محلوی کو جناب تم نے تکفیر کی حالانکہ تکفیر بولو نہیں کی اس کے کلام کو مفضیر علیہ کفر کہا تدلیل کا فتحہ دیا گیا ہے کہ کیونکہ جمہور عقیدیں ایل سنت سے جو بندہ انہیں رافکر والے سنت سے خارج ہوتا ہے اور اپنی غلطی پر ڈٹ جائے اور ڈٹ کر پھر وہ ایسے بقواسات کرے کہ جو کسی صورت میں قابل تعویل یا قابل قبول نہ ہو تو بتاو اس کو پھر ہم کیا کہیں جب فتوہ نہیں آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے حکم لگائے بغیر کا تتعلقی کر لی جب وہ حکم لگا تو کہتے ہیں کہ جناب نے وہ کر دیا میں کل سن رہا تھا مفتی صاحب کہ جب آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ تعویل بعید سے کام لیا جائے گا تو پھر کفر کے معاملے میں تعویل بعید سے کام لیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں کفر کے بارے ہیں نہیں یہ تو مسئلہ ہی ہے کفر کے بارے میں کسی جرم سے توبہ کے بارے میں نہیں وہ ہمارے پاس فتا و رضویہ کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ ہلکا سا لفظ اگر بول دیا تو کہا چلو توبہ کرو موجود ہے کئی چیزیں ہیں وہ ہم بغتانے پر بیان کریں گے تو ہم نے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا تھا اور ابھی تدلیل کا فتح دیئے تکفیر نہیں کیے ہم نے کیونکہ میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ کلمہ گو کی تکفیر جب تک کہ بعید کی تعویل بھی موجود ہے آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے اور نہ کریں اور نہ ہی ہم کسی سیدھی سیدھی اس طرح کی تکفیر کی ہم امایت کبھی کیے اور نہ کبھی ہم کریں گے جب تک کوئی بعید تکفیر کے مسئلے پہ وگرنا تو اتنا کافی تھا کاغد کافارہ بھائی فتح ورزیہ کی بھارت کافی نہیں تھی کاغد کافارہ ہزی چھک جا دے ہے جی لیکن تعویلوں کی یہ چیز ہم تکفیر کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور نہ ہی اسی کہ میں کھل کر اعلان کر رہا ہوں کہ جب تک کوئی اس طرح کی واضح چیز نہیں آئے گی کول کے حوالے سے ہم کریں گے لیکن تکفیر تک میں مفتی صاحب میں تو نہیں جا رہا ہوں اور نہ میں حضرت نہ میں اس کو پسند کر رہا ہوں میں بالکل اعلان کر رہا ہوں میں تو اس تکفیر کی طرف نہ گیا ہوں نہ جا رہا ہوں البتہ جن کوئی تکفیر تکفیر کے دورے پڑ رہے ہیں وہ جس نے کی ہوئی ہے خادم رزوی صاحب کی پیر افضل قادری صاحب کی اور مفتی اشرف القادری اور دیگر لوگوں کی اس سے پوچھیں پھر اس کا کیا بنے گا تو پھر یہ جو کہتے ہیں آج یہ ناروال میں قبلہ شاہ صاحب کی قیادت میں جناب تکفیریوں کو کہا تم اٹھا اٹھا کے جناب فتویں بھینک رہے ہو بدبخت آدمی بڑے بڑے جید سادات کو یہ رافضی کہہ رہا تھا اور رافضی میں اور کافر میں کیا فرق ہے سادات کو نامراد بدبخت کہہ رہا تھا اور آلہ حضرت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو سید کی تحکیر سید سمجھ کے کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو بریلی سے لے کر بریلی شریف کے ماننے والوں سے انڈیا سے لے کر کشمیر اور ہزارہ اور ساروں تک میں پوچھنا چاہتا ہوں چلو باقی کی طویل تو کرو یہ جو سیدوں کو گالیاں دی ہیں بے گناہوں کو جس سید عرفان شاہ صاحب کی تعریفیں کرتے کرتے آج یوٹیوب کی اوپر اور فیس بک بھری ہوئی ہے تعریفی کلمات سے جب وہ سید عرفان شاہ صاحب سادات سید ہے نا وہ تو جب وہ صاحبہ کے والے سے بول رہے تھے تب تو وہ سنیوں کا شہر بھی تھا وہ سنیوں کا شہنشاہ بھی تھا وہ سنیوں کا بادشاہ بھی تھا اور آج جب اس نے اپنی دادی کا دفاع کیا رسول کے جگر کے ٹکڑے کا دفاع کیا اور تمہارے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا وہ جو گستخان صاحبہ کے خلاف رکھتا تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں گالیاں لگر آ گئی آج وہ رافضی لگر آ گیا یہ الزامی جواب کے طور پر ہے یہ بطور ہے الزام کے الزامی جواب کے تو ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو آل حضرت کی فکر کا ڈڑوڑا پیٹ رہے ہیں سیدوں کو گالیاں دینا فکر رضا ہے وہ آل حضرت فارڈ ورلویجن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا کہ یہ آنے والا بچہ سعادات میں سے ہے تو اس وقت تک دیکھتے نہیں جب تک اس کا ہاتھ نہ چونتے اس احمد رضا کی بات کرتے ہو جو یہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا تجھے آل حضرت نظر نہیں آئے جو کہتے ہیں نورو بنتے نورو زوجے نورو یمیں نورو نور نور بنتے نور روجے نور یم نے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ریلہ نا نور کا آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کعنات بھی نور ان کے شہر نامدار علی بھی نور ان کا ایک سونا حسن بھی نور ان کا دوسرا پیارا حسین بھی نور اور یہ ہے کون نور کی بیٹی نور کی بیوی دو نوروں کی ماں اور خود کیا ہے نور جس کے لئے تم لکمہ حرام کو ثابت کر رہے ہو بدبختی کر رہے ہو اس قسم کی گفتگو تم لے کر آ رہے ہو آلہ حضرت فرماتے ہیں خود نور نور کی بیٹی نور کی بیوی دو نوروں کی ماں اور اس نور حق مطلق مطلق اللہ کی بندی ہے کعنات میں کوئی ایسی عورت کے جس کو اتنے نور ملے ہوں سبحان اللہ کی آواز آئے گا لا کائنات میں کوئی ایسی عورت جسے نور کے اتنے عصے ملے ہوں جسے نور کی اتنی عظمتیں رون کے ملے ہوں خود بھی نور ہو بیٹے بھی نور ہو بابا بھی نور ہو شور بھی نور ہو اور جس کی بندی ہے وہ بھی نور ہو ہے کوئی ایسا نور ہو لہا اس احمد رضا کے سامنے تم ہو تمہیں جوتیاں مار مار کے تمہیں گھر تک پہنچائے اس احمد رضا کا نام کیسے لیتے ہو تم کہ جو اس حسدی کو نور 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 بولے اور تم خطا 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 کرو اور روز آ کر تم بدپختیاں کرو روز آ کر تم ان چیزوں کو ثابت کرو اور پھر کون فکر رضا والے اور پھر کون فکر رضا